لاہور ٹریفک پولیس پولیس کا اوورال کوئی قصور نہیں تھا لیکن جب ان وجوہات کی بنا پر جس میں ایک سو انتالیس جو ہیں مارلوڈ کی اوپر ٹریفک جیم ہوئی اور تری ایٹی نائن کے قریب پریس کلپ کے سامنے ٹریفک روڈ بلوکس ہوئے تو یہ جو تقریباً دوہزار پلاس اکی سو کے قریب ٹریفک بلوکس ہوئی تو یہ ٹریفک پولیس کے کنٹرول سے باہر کی بات ہے جب بھی کہیں ٹریفک بلوک ہوتی ہے فرض کیا فیصل چوک میں ٹریفک بلوک ہوتی ہے تو اس اس کی ٹریفک کو اگر ہم استمبول چوک سے جا رہے ہیں تو اس کو یا ریگل سے ڈیوٹ کرنا ہوتا ہے گنگارام کی طرف اور یا ہم ایک اوپر روڈ کی طرف ڈیوٹ کرنا ہوتا ہے یا اس سے پیچھے سے ڈیوٹ کرنا ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ جو فاصلات ایک گاڑی نے پانچ منٹ میں تہہ کرنا ہے وہ دو گھنٹے میں تہہ ہوتا ہے اور اس ٹریفک کو نارمن ہونے میں چھے سے آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں جب دو گھنٹے بھی روڈ بلوک رہے تو لاہ اور ٹریفک پولیس جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ شہریوں کو ٹریفک کی روانی جو ہے اس کو یقینی بنا گے رکھے لیکن اگر کسی جگہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے روڈ بلوک ہو جاتا ہے کسی وجہ سے یا کہیں کوئی روڈ کی اوپر کھڑا بن جاتا ہے یا کہیں سیوریج کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا کوئی گاڑی جو ہے اس طرح کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے روڈ کی اوپر اس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہوتی ہے تو وہ ٹریفک پ سے درخواست کروں گا اور تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ وہ ٹریفک پولیس کی اس کوشش میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کی کوشش میں ٹریفک پولیس